السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ریسپی بریڈ کی ہے بہت ڈیفرن سٹائل میں بنی ہے اتنی مزے کی اتنی سوفٹ اور ڈیلیشیس ہے کہ آپ اسے بہر بہر بنانا پسند کریں گے کوشش کیے میں نے کہ ٹوٹنی ہیلتی ہو اور ذائقے میں سوپر ڈوپر ہو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دو تیار کریں گے ون کپ میں نے لیے ہے وارم ملک اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ایسٹ ون پیک اب میں اس میں ایڈ کروں گی شگر ون ٹیبر سپون نمک ڈالیں گے ون ٹی سپون اب میں اس میں بٹر ڈالوں گی ٹو ٹیبر سپون بٹر ڈالنے سے ڈوپ بہت زبدست تیار ہوتی ہے اچھے سے میں اب مکس کر لوں گی اب میں نے اس کے اندر ڈالا ہے آٹا چکی کا آٹا فور کپ اچھے سے ہم ڈوپ تیار کر لیں گے ڈوپ بہت سوفی نہیں ہونی چاہیے نہ ہی بہت ہارڈ ہوگی میڈیم ڈوپ بنائیں گے ڈوپ تیار ہو چکی ہے اب میں اسے ایک گھنٹے کا ریسٹ دوں گی اب ہم بریڈ کی فیلنگ تیار کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں بٹر چاہیے بٹر میں نے ٹو ٹیبر سپون لیا ہے ٹو سے ٹیبر سپون ٹوٹر بٹر لیں گے اس کے اندر میں گارلک ڈالوں گی ون ٹیبر سپون چاپ کیا ہوا ہے اب میں نے لی ہے کش کیوی گاجر ون اسے در میں نے بہت ہی باریک لی ہے شملہ میرچ میڈیم سائز کی لیتیو سے میں نے بہت ہی باریک چاپ کر لیا ہے کٹی میرچ ہم ڈالیں گے ہافٹی سپون نمک ہافٹی سپون ہم نے جو بٹر ہے وہ سوفٹ ہی لینا ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی تھائم ہافٹی سپون اسی در میں کورینڈر ڈالوں گی چاپ کیا ہوا تقریباً ٹو ٹیبر سپون اس کے اندر چیز ڈالیں گے ہم کم از کم چھے سے ساٹے بر سپون کے قریب اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم سائٹ پر کر دیں گے ڈو ریڈی ہو چکی ہے بلکو پرفیکٹ قسم کی ڈو تیار ہوئی ہے یہ ریسے بھی بہت مزی کیا آپ اسے بریک فاس لانچ ڈینر تینوں میں اسمال کر سکتے ہیں ایسا ہائی ٹی کے طور پر بھی اسمال کر سکتے ہیں ٹوٹنی ہیلڈی ہے ایسے میں پریس کرتی جاؤں گی اسے پھیلاتی جاؤں گی ایسے میں اس کو پریس کرتی جاؤں گی ہاتھوں کی مدد سے یہ بریک بہت زیادہ مزی کی بنی ہے آپ اسے ایک بائی ضرور ٹرائے کریں اب جو ہم نے اس کی فیلنگ بنائی تھی وہ اس کے اندر ڈالیں گے ایسے پھیلاتے جائیں بہت زیادہ مزی کی بنی ہے ہوفولی کہ آپ کو یہ رسے بھی بہت پسند آئے گی اس میں سے کچھ مکچر میں نے الگ سیپرٹ کر دیا ہے اس کو میں اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے پھیلاتی جاؤں گی یہ ٹیسٹ میں بہت زیادہ مزی کی ہے اب اس کو میں ٹری پوشن میں ڈیوائیڈ کر دوں گی ایسے ہی میں اب ٹری پوشن میں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد اس کو رول کروں گی فرینڈز جو میرے چینل پر نئے ہیں سو پلی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں یہ دیکھیں ایسے ہی میں آئیسہ آئیسہ ہاتھوں کی مدد سے پریس کرتی جاؤں گی اب میں نے ایک ڈیش نہیں ہے اس کے اندر ہلکا سا آئل لگایا اس کے اندر میں یہ جو میں نے بھی رول کیا ہے پورشن ایک اس کو میں اس کے اندر رکھتوں گی سیم ایسے ہی میں باقیوں کو بھی رول کرتی جاؤں گی اس میں اتنی لیئرز بنتی ہیں بہت زیادہ مزے کی بریڈ بنی ہے پرائے کریں اور مجھے کومنٹ میں بتائیں کہ کیسی بنی اسی طرح میں اب تھرڈ کو کرلوں گی رول اسے ہم ٹین منٹ کا رس دیں گے اب جب مکچر میں نے بچا کے رکھا تھا وہ اس کے اوپر میں لگاؤں گی ٹاپ پہ تھوڑا تھوڑا تینوں پہ ہی لگا دیں گے پلیز فرنڈ سپورٹ مائی چینل مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زورت ہے اب اس کے اوپر آلیو رکھ رہی ہوں اپشنل ہے اگر آپ کو لائک کرتے ہیں تو آپ اسے ضرور لگائیں بہت مزے کا لگے گا آپ کو پیزا کی فیلنگ آئے گی اتنے مزے کی یہ ریسپی بنی ہے میں اسے رکھوں گی پری ہیٹیڈ آون میں وان ایٹی ڈگری پر تھرٹی منٹس کے لیے دیکھنے میں بہت اچھی لگ رہی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی دیکھیں کتنی مزے کی اور سوفٹ بنی ہے بہت زیادہ سوفٹ ہے اب ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں سوپر ڈوپر بنی ہے بہت بہت زیادہ مزے کی ہے ضرور ٹرائے کریں اس برد میں لیئرز بنی ہے بہت زیادہ سوفٹ بنی ہے آپ اس کو جب آپ اوپن کریں گے تو سٹیپ بے سٹیپ آپ کھولتے جائیں گے اس کی لیئرز کھولتی جائیں گے یہ اتنی مزے کی برد بنی ہے اور ہر بائٹ میں آپ کو مزے کا فلیور آئے گا انشاءاللہ بہت جلد نیکس ریسپی لے کے آنگی تب تک اجازت دیں ٹھینکس فور وچنگ ٹھینکس فور وچنگ ٹھینکس